ملٹری لیڈرشپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جواز ذریب کی ایک ایسی آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ ملک کی طاقتور سیکیورٹی فورس پاسدارہ نے انقلاب پر شدید تنقید کر رہے ہیں اس آڈیو میں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ پاسدارہ نے انقلاب ملک کی خارجہ پالیسی پر آوی ہے اور اس نے ایران کو روس کی ایمہ پر شام کی جنگ میں تکھیلا ہے دوستو یہ وہ حقیقت ہے جس کے ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو آگر کر سکے ہیں اور اب منظر عام خوچ کی ہے جو ہمارے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے کہ ایران میں حکومت اور پاسدارہ نے انقلاب جو خامنائی کے زیر قیادت ہیں آپس میں دست و گریباں ہیں دوستو یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے جب ایران میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور طاقت کی کش پکش اروج پر ہے دوستو ایک بات واضح ہے کہ اس ٹیب نے جواز ذریف اور ملک کے رہبرِ عالی آیت اللہ خامنائی جو تمام حکومتی معاملات میں آخری فیصلہ کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور ان کے اختلافات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے خطے میں اپنی پر تشدد پالیسی کو فروغ کے لیے دہشگر تنظیموں کی مدد کی ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایرانی وزیر بار بار یہ شکایت کرتے سنائی دیتے ہیں کہ پاسدارین انقلاب نے ایران کی سفارتکاری اور خارجہ پالیسی کو خطے میں اپنی جنگی ضروریات کے محتیر بنا رکھا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ پاسدارین انقلاب کے سابق سرورہ کاسم سلمانی اکثر ان کے پاس اپنے مطالبات لے کر آیا کرتے تھے یہ وہی کاسم سلمانی ہے جو ایران کو شام کی جنگ میں لے کر گئے کیونکہ صدر پوٹن جاتے تھے کہ شامی حکومت کی حمایت میں کی جانے والی روس کی فضائی کاروائیوں کے ساتھ دینے کے لیے ایرانی فورسز وہاں زمین پر موجود ہو دوستو جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں اور اس آرڈیو میں بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نے شام میں اسلا اور فوج پہنچانے کے لیے ایرانی سیویلین ایر لائن اور مسافر بردار تیاروں کا استعمال کیا ٹیپ میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ سلمانی نے ملٹی مقاصد کے لیے ایران کی قومی ایر لائن ایر کا استعمال کر کے عام ایرانی شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اور اپنی من مانی کی ایرانی وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاسدارہ نے انقلاب کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایران کا بین الاقوامی برادری سے موہدہ ہو اور انہیں نے اس موہدے کو روپنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ان جیسے دعوے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں ایک نہیں دو حکومتیں ہیں جو ایک دوسری خلاف برسر پیکار ہیں اور اقتدار کی حوث میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں دراصل جواد ضریف اور پاسدارہ نے انقلاب دونوں ہی ایرانی عوام سے مخلص نہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے عزائم کی تکمیل اور اقتدار کا حصول چاہتے ہیں اس کشمکش میں ایرانی عوام روز بروز پستی جلی جا رہی ہے اور اب تو وہاں شدید معاشی بھوران ہے اور لوگ ضروریات کی چیزوں کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں دوستو ہمارا مقصد ان حقائق کو منظر عام پر لانا اور اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے برائے مہرمانی ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے